آج کل بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ فارن بھی اور لوکل بھی لا آف اٹریکشن کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے تو ہیں کہ لا آف اٹریکشن کوئی ایسی قوت ہے یا ایک ایسا قانون ہے جس میں کائنات آپ کو رسپونڈ کرتی ہے اب یہ کائنات جو ہے وہ رسپونڈ کیسے کرتی ہے لا آف اٹریکشن ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سب نے سن رکھی ہوگی کہ اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی کام کے لیے کوئی نیت کر لیتے ہیں کوئی ارادہ کر لیتے ہیں اور اس ارادے کو لے کر آپ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ وہ جو کائنات کے تمام کے تمام اسباب ہیں وہ خود با خود اس کام کے لیے جو چاہیے ہوتے ہیں آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا کام یا آپ کا مقصد پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو بیس ہے جو بنیاد ہے وہ انٹینشن ہے نیت ہے قصد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث law of attraction کو ایک